لیڈیز و جیلیز و جیلیز و سلام علیکم امید تمام احباب بخیر و آفیت ہوں گے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں اب ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ کیش ورث کا بزنس پلان اس کے امپورٹنٹ نقاط جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میری آج کی ویڈیو اس سے سلے کی کڑی ہے لیکن میں ساتھ سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ تمام احباب یہ میرا یوٹیوب چینل تو ہے ہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ میری ہی کمپنی پروفشن فائیو جو ہے وہ کیش ورث کی جتنی بھی پروموشن ہے اس کا کانٹریکٹ ہمارے پاس ہے بے شک اس کا سارا میٹیریل جو ہے وہ میری کمپنی بناتی ہے لیکن کیش ورث کا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے ان کے سوشل میڈیا پہ اور بھی ایکاؤنٹس ہیں اور آنے والے ٹائم میں آپ کو ان کے ہر پلیٹ فارم پہ ان کے ایکاؤنٹس آپ کو ملیں گے پرٹیکرلی ان کا جو یوٹیوب چینل ہے ان کا انسٹاگرام کا ہے ان کے فیس بک پیجز ہیں جو افیشل فیس بک پیجز ہیں ان کو آپ ضرور سبسکرائب کریں ان کو لائک کریں تاکہ جو انفرمیشن وہاں پہ شیئر ہو وہ آپ تک پہنچ جائے میں آگے آنا چاہوں گا آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کسی بھی نیٹ ورک انڈسٹری میں جب نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی میں ایک سوال کیا جاتا ہے جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ بینڈ ماسٹر نہیں جسے کہتے ہیں تبلے سرنگیاں لے کے صبح صبح جو آ جاتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کے تو ایک پروفیشن ہمیشہ کیا جاتا ہے کیا ایسی وجہ ہے آپ نے اس کمپنی کو کیوں جائن کیا یا میں اس کمپنی کو کیوں جائن کروں تو اس کمپنی کو جائن کرنے کی جو بگ وائے میرے نزدیک تھی اس کا ایک بینگراؤنڈ ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا آپ کو پتا ہی ہے کہ میں نے ایک اللہ سے وعدہ کیا تھا اور اللہ سے ہی مدد مانگی تھی اور میرا ایک ایمان ہے کہ اس نے کون کہنا اور ہو جانا مجھے نہیں پتا کہ وہ کن لوگوں کی کس شخص کی دعائیں قبول ہوئیں وہ اہباب جو تحجت میں اٹھ اٹھ کے رو رو کے گڑ گڑا گڑ گڑا کے جو دعائیں کیا کر دیتے ہو سکتا ہے یہ انہی کے دعاؤں کے تفیل ہو کہ وہ چیز تو نہیں ہو سکی جو سیکیور نیکس میں ہم کرنا چاہ رہے تھے لیکن اللہ پاک نے ایک ایسا پلٹ فارم دیا کہ چراغ سے چراغ جو ہے وہ جل سکتا ہے اور اس کا جو پہلا جو نکتہ ہے میں ٹائم ٹو ٹائم اس کے اوپر شیئر کروں گا پہلا نکتہ جو فری کے ڈالر مل رہے ہیں اس کے امپورٹنڈ نکات آپ تمام اہباب نوٹ کر لیں آپ کی فنگر ٹپس جو ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جو ٹاں ٹاں پاں پاں جو گروپ ہے چونکہ وہ بچارے تنقید جو ناکد ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے چیزوں کو ڈیپلی سٹڈی کرتے ہیں کہ یار میں نے اس کے اوپر تنقید کرنی ہے کیا ایسا نکتہ میں اس میں سے نکالوں یہاں جہالت کی انتہا ہے کہ ساتھ خود کہتے ہیں ہم نے پڑھا نہیں ہے وہ سسٹم دیکھا نہیں ہے لیکن کمپنی دو نمبر ہے ہمیں پتا نہیں ہے کہ کونسی کمپنی ہے لیکن ڈالر فیک ہے لیکن آج الحمدللہ اللہ پاک نے وہ دن دکھایا کہ پاسٹ میں تو میں کہتا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے مجھے زندگی دی تو یہ لاکھوں گرانوں کے چولے جلنا شروع ہو جائیں گے آج الحمدللہ آپ کی دعاوں کے صدقے پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہوئی آج پراؤڈلی صرف میں نہیں آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جلیں گے نہیں الحمدللہ آج سے جلنا شروع ہو گئے اور وہ ریل ڈالر ہیں یا فیک ڈالر ہیں وہ فیک ڈالر ہیں بس سنتا جائے شرماتا جائے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے اگر ڈوب کے مر سکتا ہے تو خیر گزارش میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ایک پرموشن ہے یہ جو فری ڈالرز مل رہے ہیں یہ کل بھی پرموشن ختم ہو سکتی ہے ہفتے بعد بھی ہو سکتی ہے یہ دس تین کے بعد بھی ہو سکتی ہے یہ دس مہینے بعد بھی ختم ہو سکتی ہے پرموشن پرموشن ہوتی غور ہی اس بات پہ کیجئے گا ایک تو وہ جو صاحب حیثیت جو لوگ ہیں جو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ان کے لئے تو بارہ ایک کیریئر ہے ہی ہے انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اس کا ایکسیلنٹ آر وائی ہے جو کہ ایکس سسٹم کے حساب سے ہے انویسٹر کے لئے فائیو ایکس ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ کوئی بہت سارے باپ سمجھتے ہیں نا کہ چونکہ یہ یونی لیول ہے اور بی فائیو کا بھی سسٹم یونی لیول سسٹم تھا لیکن اس میں اور اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے وہاں تو جو بات میں نے سیف صاحب سے کوئیسٹن کیا تھا کہ کیا آپ کے پاس قارون کا خزانہ ہے تو یہ قارون کے خزانے والا سسٹم یہاں پہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ وان ٹائم انویسٹمنٹ کریں گے اور ایور لاسٹنگ آپ لیتے جائیں گے لیتے جائیں گے لیتے جائیں گے ایسا دنیا بھر میں کہیں پہ بینی ہوتا ہے یہ ایکس فارمولا ہے یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ باقی چیزیں آپ اس پہ دیکھئے گا آپ پی ڈیا فائل میں میں بعد میں انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو کروں گا پوری پریزنٹیشن پہ میں کروں گا سرے دس میں ایک نکتے پہ چند نکات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو انویسٹر ہے اس کے لیے فائیو ایکس ہے سپوس کہ اگر کسی نے ہزار ڈالر انویسٹ کیا تو جیسے ہی اس کے پانچ ہزار ڈالر وہ کما لے گا ہر مہینے کے جو اس کو پروفٹ آتے رہیں گے تو پانچ ہزار ڈالر کمانے پہ اس کا پیکج ہی ایکسپائر ہوگا نہ کچھ لینا ہے تو نہ کچھ دینا ہے نیٹ ورکر کے لیے جمبو قسم کا اجنب اس میں آفر ہے اور وہ ہے نائن ایکس آپ نے ہزار ڈالر سے جوائن کیا آپ نائن ایکس تک یعنی کہ نو ہزار ڈالر تک ارن کر سکتے ہیں جس دن آپ نے نو ہزار ڈالر ارن کر لیے تو آپ کا پیکج ایکسپائر ہو جائے گا اور یہ یاد رکھئے گا آنے والے ٹائم میں آپ کو ڈیلی ایسے ہزاروں لوگ ملیں گے ہزاروں کسی نے اگر سپوس کہ ہزار ڈالر کا لگایا تو نو ہزار ڈالر ڈیلی کے ارننگ یہ تو چھٹکی بھی جانے کا کام ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر بڑے پیکج کی طرف نہیں جائیں گے تو وہ روزانہ کا سال کے تین سو پینسٹھ دن جو ہے نا وہ انشاءاللہ وہ اپنے پیکجز ہی ری پرچیز کریں گے تو اس میں ری پرچیزنگ ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کمپنیوں کا بڑا غرق صرف وہاں سے ہوتا ہے کہ جہاں صرف دیے جارے دیے جارے دیے جارے یہاں یہ ہے کمائیں انویسٹ کر دیں پھر کمائیں پھر انویسٹ کر دیں ون ون سیچویشن ہے دونوں طرف سے یہ اس سسٹم کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی میں آنا چاہوں گا فری ڈالر کی طرف سے اس کی ٹرمز انڈ کنڈیشنز آپ سمجھنے پہلی بات کہ وہ پرموشن ہے لکھ لیں آپ اس چیز کو کہ وہ ہے باب جن کے پاس جو حقیقتاً جن کے چولے بوجھے ہوئے ہیں ان کو آنا ٹکا انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی کی بھی ریفرنس سے کمپنی کو جب جوائن کرتے ہیں تو کیش باکس میں جب دیکھیں گے تو ان کو فائیو ڈالر امیجیٹلی گفٹ آ جاتے ہیں اب اگلا کام انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے اپنا ریفرل لنک جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنے عزیز و قارب میں جہاں پہ بھی ان کا دل چاہے لیکن میں ایڈوائز ایک ہی بات کروں گا کہ احباب انٹرنیشنل نیٹورک میں آنے کی کوشش کریں ادر کنٹریز میں سوشل میڈیا پہ ورک کریں چونکہ سسٹم اتنا جاندار ہے اتنا جاندار ہے کہ اگر آپ کو سسٹم کی اوپر گرپ ہوگی تو یہ یاد رکھئے گا صرف آپ فیس بک پہ ہی بیٹھ گئے کسی اور ایکاؤنٹ پہ نہیں ہیں آپ کا یوٹیوب چینل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف فیس بک پہ بھی گراب بیٹھ جائیں تو آپ ہزاروں ڈالر پر منت بڑے رام سے آپ ارن کر سکتے ہیں آپ کی جلے جل سکتے ہیں خیر آپ اپنا ریفرل لنک جب شیئر کریں گے تو جو شخص جائن کرے گا اس کو آپ کی طرح پانچ ڈالر ملیں گے آپ کو بھی اس کی جائننگ پہ پانچ ڈالر ملیں گے اب ہونا کیا ہے ظاہر سی بات ہے یہ ڈالر آ رہے ہیں یہ گفت ہے آپ کے کیش باکس میں آ رہے ہیں ویڈڈرال کی پالیسی کیا ہے اس نکتے کو سمجھیں میں لفظ یوز کر رہا ہوں کہ جب جب میں ریپیٹ کروں گا کہ جب جب آپ یہ گفت ڈالرز ویڈڈرال کرا رہے ہوں گے تو ایڈ ڈا ٹائم آف ویڈڈرال آپ کا ذاتی پیکج اس کے ففٹی پرسنٹ کے برابر ہونا چاہیے ہے مثال کے طور پر آپ کے دو سو ڈالر کے گفت ڈالرز ہیں آپ ویڈرال کرانا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ سو ڈالر کا اپنا ذاتی پیکج پر چیز کریں گے پھر آپ دو سو ڈالر کا ویڈرال لگائیں گے جو کہ بہتر گھنٹوں میں آپ کو ویڈرال آئے گا اور وی آئے یو ایس ڈی ٹی ہے یہ کوئی فیک ڈالر نہیں ہے کوئی نمبر نہیں ہے اب فرض کیا آج آپ کے دو سو بنے تھے آپ نے سو ڈالر لگایا آپ نے دو سو نکلوا لیے کل پتہ یہ چلا آپ کے تو چار سو اور گفت ڈالر میں بات کروں صرف گفت ڈالر پہ اس کو مکس اپنا کیجئے گا کل آپ کو پتہ چلا کہ یار آپ کے تو چار سو اور ڈالر بن چکے ہیں گفت ڈالر اب آپ کیا کریں گے کیا آپ کا پیکج اس کے لیول کا ہے اٹھ ٹائم آف ویڈڈرال اس کا ففٹی پرسنٹ اٹھ میز کہ آپ نے دو سو ڈالر اور اپنے اکاؤنٹمنٹ ڈالنے ہیں پھر مثال کے طور پہ آگے ہزار آگے تو پھر آپ نے پانچ سو ڈالر اور نکالنے ہیں دس اس دا فارمولا ایفری ٹائم اب مجھے یہ بتا دیں کیا آپ نے اپنے پلے سے کچھ انویسٹ کیا تو آنسر ایس نو آپ نے کمایا اس میں سے لگا لیا اب آپ کے گھر کا چولہ جلنا شروع ہو گیا جیسے آج جن احباب کو ملا ہے ویڈرال خود سوچ سکتے ہیں کہ کسی کو سو ڈالر بھی ملا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کے اس دور میں پچیس چھپیس ہزار سے ایک عام گھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے گھر کا راشن ضرور آیا ہوگا اور یقیناً آج بہت سارے احباب نے اپنی دعا میں ضرور یاد کیا ہوگا گزارش ست میں اتنی کرنا چاہوں گا آپ نے فری میں ڈالر بھی ان کر لیا اپنا پیکج لگا لیا اب جو آپ نے اپنا پیکج لگایا کیا اس کا آروائی آپ کو ہر مہینے نہیں آئے گا ایک چیز سیکنڈ جن کو آپ نے انٹرڈیوز کروایا جن کو آپ نے انٹرڈیوز کروایا یہ ذہن میں رکھے گا ابھی آپ نے اپنا کوئی پیکج نہیں لگایا ہوا اگر ان میں سے کوئی شخص انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ون پرسنٹ اس کے اوپر آپ کو ٹو پرسنٹ ون ٹائم جو ہے نا ٹو پرسنٹ ایک اور ایکسٹر کمیشن مل رہا آپ نے اپنے پرلے سے کچھ نہیں لگایا اب آ گیا جاتے ہیں فار اگزمپل میں کہتا ہوں کہ جی آپ ایک نیٹورک کھڑا کر رہے ہیں اور اس ٹائم میں میں سمجھتا ہوں کیونکہ سو دو سو چار سو پانچ سو ڈریکٹ ڈاؤن لائن بنانا مسئلہ ہی نہیں کسی کے لئے کسی کے لئے بھی نہیں ہے اگر آپ نے واقعی اپنا ایک نیٹورک کھڑا کر لیا اور آپ کی ٹیم میں اس وقت سب ایک برابر ہیں چونکہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے رہا ریس تو ابھی شروع ہوئی ہے میں کہتا ہوں آپ نے بے شک ہزاروں آپ نے ڈریکٹ ڈاؤن لائن بنا لی لیکن آپ کو صرف ان میں سے سو کام کے لوگ مل گئے صرف سو ہر طرح سے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں اگر تو آپ منتلی بیسنس پہ جائیں میں کہتا ہوں جی وہ سو کام کا بندہ تھا ہر بندے کی کام کی وجہ سے آپ کو صرف ایک ایک لاکھ روپے میں پاکستانی روپیز میں بات کروں صرف ایک ایک لاکھ روپے بھی آتا تو ایک کروڑ روپے پر منت ہے پچاس پچاس ہزار روپے بھی آتا تو پچاس لاکھ روپے پر منت ہے یار ساری باتیں کو چھوڑ دیں آپ کی پچاس کی ٹیم بن گئے صرف دو ڈالر روز کے آنا شروع ہو جائیں پر ایڈ تو کیا سو ڈالر آپ کو مل رہے ہیں اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے جو میں بات کرتا ہوں چراغ سے چراغ جلے گا یہ چولے جلنا شروع ہو جائیں گے اللہ مجھے زندگی دے اور اگر یہ جو اللہ معافی دے جو ایک کیا میں ان کو کہوں گا یہ جو ذہنی مریض جو لوگ ہیں ان کو بیچ میں سے نکال کے باقی احباب سبر تعمل سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے بغیر لوگوں کے گھر بکوائے ہوئے بغیر لوگوں کی جلریز بکوائے ہوئے بغیر لوگوں کی گاڑیاں بکوائے ہوئے اگر صرف فری میں کام کرنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کیریر آپ کا ہے ریپیٹ کروں گا گف ڈالر آئیں گے آپ نے 50% کا پیکج لگانا ہے اس 50% پہ آپ کو رو اے بھی ملے گا جو آپ کے ساتھ اگر آپ کا پیکج نہیں لگا ہوا جو لوگ آپ کے ساتھ انویسمنٹ کرے تو ون ٹائم آپ کو 2% بھی ملے گا لیکن اگر آپ اپنا پیکج لگا چکے تو ایفیلیٹ بونس بھی تو کس کو آنا ہے ایفیلیٹ بونس جنہوں نے پاسٹ میں انجوائی کیا وہ ان سے پوچھئے گا سوری وہی مثال کہ اگر آپ کو 100 لیڈر ہی مل جاتا ہے وہ 100 لیڈر کروڑ کروڑ تو ایک معمولی سی بات ہے نا کہ میں روپوں میں اگر میں اس کو کاؤنٹ کروں تو 100 لیڈر اگر کروڑ کروڑ کا بھی اگر اس کا پورٹ فولیو بنتا ہے اس کا سارا کلیکٹیو اگر اس کا بزنس کو اگر ہم کاؤنٹ فار کرے تو 100 کروڑ روپے کا آپ کا ایفیلیٹ آپ کا ایک کاؤنٹ بن رہا ہے جس کے اوپر آپ کو ROI کے اوپر ROI ملنا ہے کیا ان چیزوں کو کلکولیٹ کر سکتے جو اہباب یہ کہتے ہیں میں نے سیکیوری نیکس کے ٹائم پر ایک بات کی تھی کہ کون بنے گا کروڑ پتی چھ مہینوں میں وہ سیکیوری نیکس تھی اس کے اور اس کے سسٹم میں زمین آزمان کا فرق ہے اگر کوئی سٹڈی کر کے دیکھے انٹرنیشنلی ایکسپٹنس کی یہ سردھال ہے کہ آج پہلے بھی لاکھ راکھ ڈالر والے ایکاؤنٹس لگے ہیں شروع میں لیکن آج الحمدللہ اس وقت کا جو بڑا ایکاؤنٹ ہے وہ ڈیڑھ لاکھ ڈالر کا ملا ہے لگا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ انٹرنیشنلی اس کو ایکسپٹنس مل رہی ہے اس سسٹم کو اور رب تعلانے چاہا تو انشاءاللہ آگے ایک اور جو آپ کو پروموشن ملنی ہے اور دبائی کا وزٹ ہونا ہے تو انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ کیشورت کونسی کمپنی ہے یہ کونسا پلات فارم ہے اور یہاں پہ چھ مینے وری بات ہی نہیں ہے شرط یہ ہے کہ کوئی بننے والا ہو شرط یہ ہے کہ کوئی بننے والا ہو پیڑ گننے والا نہ ہو عام کھانے والا ہو صرف کام سٹارٹ کرتے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں پہلے مہینے میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم نے پہلے مہینے میں ایک روڈ بیان کر لیا ہے اور یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا آپ کو کہ یہاں سے کتنے بڑے بڑے رول موڈرز نکلتے ہیں لہٰذا اگر رب نے کوئی رحم کر دیا کرم کر دیا ہمارے حال پہ تو کام پہ صرف فوکس ہو یہ جو باقی امت ہے ان کو سرے دزرہ اگنور کر دیں اور مجھے بھی ان کے میسیجز نہ بیجا کریں اپنے کام پہ صرف فوکس ہو جائے باقی انہوں نے جو ڈول باجے تبلیس رنگیاں وہ ان کے مقدر میں لکھ دئیے گئے ہیں وہ بیچارے بجاتے رہیں گے جو ان کا کام ہے وہ ان کو کرنے دیں وہ اپنا کام کریں انہوں نے بھی ایک ٹھیکہ لیا ہوئے آپ کو اکاموڈیٹ کرنے کا خدا کریں کہ وہ کامیاب ہو جائیں وہ آپ کو پیسے لے کے دے دیں اداروں کے طرح میرے بس میں جو چیز تھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے اب اگر آپ اپنے چولے جلانا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں نہیں جلانا چاہتے ہیں یہ آپ کے لئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ میں آپ کو ٹائم ٹائم فردر بھی اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور ریکویسٹ میں پھر وہی کروں گا کہ یہ تبلہ سرنگی گروپ جو ہیں ان کے مجھے آپ میسیجز پلیز مت فرورڈ کیا کریں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں خود بھی ان چیزوں میں مت پڑھیں یہی وقت ہے یہ ادھر مصروف ہیں آپ اپنے کام پر فوکس ہو جائیں اپنی کامیابی ان کو دکھائیں کہ آپ ہمیں کون سا رستہ دکھا رہے تھے اور یہ ہم کس رستے پر چلے ہیں اور آخری بات میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ سسٹم کو تھاروری سٹیڈی کریں تھاروری سٹیڈی کریں میں انشاءاللہ تھوڑا سا مجھے وقت چاہیے میں ایری مصروفیت کا آپ کو نہیں اندازہ میری باڈی لینگویج سے میری آنکھوں سے شاید آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں آج کل ہارلی تین چار گھنٹے میں سو پتا ہوں میں نہیں سو پا رہا ہوں مجھے جیسے وقت ملتا ہے اپروکسی میٹلی میرے خیال میں کچھ 40 سے 50 منٹ کی ویڈیو ہو سکتی میں سسٹم کے اوپر کمپلیٹ آپ کو پریزنٹیشن دوں گا لیکن اس سے پہلے کم از کم آپ سٹیڈی ضرور کریں سیکھیں آگے سکھائیں دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کریں انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا بہت جلد انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میاب سے ملو بات تکی ویڈیو بات